ہمیشہ کی طرح کمیونٹی کے کچھ ایسے موضوعات پہ گفتگو کریں گے جو کہ اس وقت بہت ہی زیادہ ہوت ایشیوز ہیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایک معاملہ ہوتا ہے جس کو ہم لے کے اس پہ ڈی بیٹ کرتے ہیں اور اس کے کچھ سلوشن بھی تلاش کرتے ہیں آج کل ہمارے ڈیزائنر ایکسپو پاکستان میں جس انڈسٹری نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے میرا فیل ہے وہ فیشن انڈسٹری ہے فیشن ڈیزائننگ ہے جس کے اندر کام ہوا ہے تو خاص طور پہ کنیڈین پاکستانی کمیونٹی میں بھی اس سلسلے میں بہت کام ہو رہا ہے میلے بہت عرصے سے ہو رہے ہیں کیونکہ کمیونٹی کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں لوگ بیک ہوم شاپنگ شادیوں کے لیے نہیں کرنا چاہتے وہ یہی سے تمام سہولیات لینا چاہتے ہیں جو فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن ترڈ جنریشن ہیں ہمارے پاس اس وقت جو مہمان موجود ہیں وہ ٹیم آف ٹو ہیں ہسپین اور وائف دونوں بہت عرصے سے کمیونٹی کے لیے بہت ساری خدمات کر رہے ہیں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں شہلا جافری اور احمد جافری ٹیم آف ٹو آپ دونوں کو ہمارے سٹوڈیو میں ویلکیو سلام علیکم سلام علیکم ہمارے پاس ہیو آج آپ دونوں ہمارے پاس ہیں اور ہمیں موقع ملا ہے کہ کمیونٹی کی کچھ گفتگو ایسی کی جائے جس کے اندر خاص طور پہ آپ بہت لمبیر سے ریڈیو پروپٹی اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائنر کے ایکسپو کروانے کے لیے بہت ہی نام آپ نے کمایا ہے تو اس سلسلے میں آپ اپنا انٹرو کیسے کروانا چاہیے سب سے پہلے تو سب لوگوں کو میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں تیک ٹی وی میں اس وقت اپنے ساتھ اور تینکیو ویری مچ فور انوائٹنگ اس احمد انشاءاللہ جعفری ہم کہتے ہیں کیونکہ as a profession we are with the remax real estate center اور ریڈیو ٹی وی اور فیشن کے حوالے سے it was my passion اور جب آپ پیشن کو لے کے چلتے ہیں تو وہ always it's the best of the best اور ہماری community کو اس کی ضرورت بھی تھی صرف ہماری سمراد ہے south asian community کو پوری کو اس کی بہت ضرورت تھی کہ ہم مرج ہوئے اس میں ہم compete کر سکے اور ہمارا culture بھی promote ہو and we should be proud of our culture as well تو اسی کے لیے ہم نے یہاں اپنے student life میں ہی یہ سب چیزیں شروع کی اور کرتے چلے گئے اور آج of course is designers and bridal expo جو کہ ہم ہر سال لے کر آتے ہیں اور وہ پھر ہونے جا رہا ہے گیارہ اور بارہ اپریل اور یہ ہوگا مساغہ convention center میں اور اب اس میں یہ ہو گیا علیمہ اس کی ضرورت تھی بہت جیسے کہ ہماری community بڑھتی چلی جا رہی ہے ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں اور یہاں پر یہ چیزیں provide کرنا جو تھا ایک بہت بڑا project تھا ہمارے mind میں اور mashallah سے we are successful and people anxiously wait every year جن کے گھر میں بھی شادی بیعت تقریبات جو ہوتی ہیں یہاں پر اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ایکسپو میں ایسے لوگوں کو لے کر آئیں کہ جو کہ ہماری آنے والی جنریشن کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائیں جیسے کہ اب ٹیک ٹی وی پر ہم اسو بیٹ کے بات کر رہے ہیں تو یہ it's a big venue for us to let other people know once again thank you for that کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں اور زیادہ زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں especially business community کے لیے بھی ایک بہت strong venue بن جاتا ہے یہ کہ ہر سال same time پر آتا ہے easter weekend is our designers and bridal expo time اور جہاں تک profession کا تعلق ہے احمد is more appropriately اس کو بتائیں گے احمد کہ یہ کس طرح سے ہم real estate میں آئے آپ کی طرف آؤں گی احمد صاحب آپ یہ دیکھئے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خاص طور پر fashion designing کو support کرنا اور اس کے اندر میں نے آ دیکھا آپ کی full involvement ہوتی ہے ہم آپ کی پروپرٹی کے پروفیشن کی طرف تو بعد میں آئیں گے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آدمیوں کو یہ کام بہت بورنگ لگتا ہے خاص طور پر پاکستانی community میں یہ بہت concept ہے کہ یہ عورتوں کا کام ہے یہ عورتوں کو کرنا چاہیے تو اپ concentر حhed ہیں شایئے تو جانا 팀وں کو ہوتی ہے آدمیوں کو کرنا چاہیے کہ یہ عورتوں کا کام ہے دے تو ہم ENSE کام ہے میرا کام چاہے وہ بچوں کی پروریش چاہے وہ ان کی تعلیم تربیت کی درف دیکھنا چاہے کمیونٹی کی طرف دیکھنا چاہے وہ فیشن کو دیکھنا اور میں اسی یو سی اور ویس کہ شیلہ جی کو میں ہمیشہ بڑے ٹپ ٹپ سے رکھنا چاہتا ہوں مرے پسند اب ابھی بھی دیکھ لیجیے رید مشور ہوں ایسی چیز کے لیے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یار تم ہمیشہ ہی ان کو بالکل وقت مجھے اچھا لگتا ہے اور پھر ان کا بھی مجھ سے زہن اسی طرح سے ہے کہ yes we have to be very presentable all the time fashion is the key for that if you do not do the fashion accordingly people will really look at you and say they are backward or something no it's not the thing the fashion is the key for you not only to represent yourself but to an extent i would say to your success as well it's ecstatic it's ecstatic and that's why men have to be ضرورت and women have to be ضرورت تو بجب میں نے ان کے اوپر چیزیں دیکھے گو میں نے کہا یار you have guts you have to do something for the community and she involve herself then i always supported her علیمہ میں یہ کہوں گی کہ of course اگر ہماری ساری community ایسا کرنے لگے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گھر میں گھر ہوا husband and wife تو ہر کام بہت اچھا ہو سکتا ہے اور یہ صرف fashion industry نہیں ہے it's a trend آپ trend کو فالو کرتے more successful just like اب online internet یہ چیزیں آنے لگی ہیں نئی جنریشن ہم سے زیادہ اس میں آگے پڑ گئی اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور فیشن کپرو تک ہی محدود نہیں فیشن you look at it's all around you چاہے آپ ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ لے رہے ہیں آپ سیل فون کریدے ہیں اچھے سا لینا ہے اچھے سا چیز کرنا ہے تو دیکھیں کہ فرنیچر آپ لے رہے ہیں بہتر سے بہتر آپ کوشش کریں لیکن یہ سوال اس کیا آتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو اس کو اس کو اس کو میلے کرتے ہیں جس کے اندر کے ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ بہت 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 بڑی فیلی اسٹیٹک ہے اسٹیٹک جس کے اندر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کی طرف واپس آتی ہوں کمیونٹی کی نیتز بڑھ گئی ہیں انگیجمنٹ آپ نے کہا کہ انگیجمنٹ کس حد تک سسائیٹی کے اندر کچھ کر سکتے ہیں اور ان کی کیا ہیلپ ہوتی ہے کس طرح آپ اس کو دیکھیں ہر چیز ہر اس میں ایک ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ریالی فالو کرتے ہیں جو ریالی کر سکتے ہیں یہ کام اور وہ کر رہے ہیں اس اندسٹری میں آ رہے ہیں ان میں کچھ بہت اچھے لوگ ہیں اچھے میں اس لیے کہہ رہی ہوں سب اچھے لوگ ہیں لیکن ہر ایک ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ لوگ کچھ کام کر سکتے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس اندسٹری میں اس وقت ہمارے پاس بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو کہ اس کام کو نبھا رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہم فالو کرنے لگتے ہیں لیکن ہم ہمیں لانگ پلاننگ کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام شروع کر رہے ہیں اس کو ہم نبھا سکتے ہیں کہ نہیں تو کام کو نبھانا اور پیشن سے کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن کافی امپروف کیا ہے اس اندسٹری نے بھی یہاں پر اور افکورس کہ کچھ لوگ جو کہ نہیں کر پاتے ہیں وہ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا افیکٹ ہوتا ہے ہمارے بزنیس پہ اب جیسا کہ میں نے کہا میرا پیشن تھا اور میں نے اس پیشن کو فالو کیا اور پھر میں نے ڈیووٹ کر دیا اپنے آپ کو کہ مجھے یہی کرنا ہے مجھے لگا اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور میں ایم ایبل تو دو دو دیت اور میں نے تھنک گوڑ آپ احمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو اپکمیگ لوگ ہیں اور سپیشلی جیسے شیلہ نے کہا کہ لوگ فالو کرتے ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو یہ فیشن ریزائننگ کا بزنس ہے یا ایکس پوز ہیں یا اس طرح سے ریلیٹڈ جتنا کام ہے کیا اس میں آدمیوں کے لیے گنجائش موجود کیا ہمارے ہماری جو بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں یا کمیونٹی کے لوگ ہیں ان میں یہ کہاں آدمی سٹینڈ کرتے ہیں اس پروفیشن کے آدمیوں کے سٹینڈ بہت ضروری ہے خواتین آپ دیکھیں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں چاہے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں موسیلی آپ دیکھیں گی کہ خواتین why there's a reason کہ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ اپنے گھروں کو امپروف کرنا چاہتے ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو کہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے گھروں کو اور یہ وہ خواتین ہیں جو کہ آٹکوئنگ جذبہ ہے وہ صرف گھر بیٹھ کر کے صرف ہنڈی روٹی اور اس طرح سے کیونکہ یہ کمیونٹی اور یہ اس طرح کے سسائیٹی میں مرد اور عورت کو مل کے ساتھ چلنا ہے تب ہی ایک سکسس آپ کو ملتی ہے اور اسی طرح سے یہ میں ان کی بڑی قدر پیرتا ہوں لیڈیز کی مرد کا یہاں پر یہ رول ہے کہ ان کو وہ سپورٹ کریں تیس سپورٹ is the میجر جو کہ اگر ان مردوں کی سپورٹ نہ ہو تو یہ خواتین یا اگر خواتین میں جذبہ نہ ہو تو وہ مرد کہاں تھیرتے پھر they cannot understand تو یہ مردوں کی جگہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سپورٹ کریں مردوں کی جگہ یہ ہے کہ وہ understand کریں اور مردوں کی جگہ یہ ہے کہ وہ ان خواتین کو اجازت دیں حالان کہ اجازت کی میری گروти میری موسیقی اس ان 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 کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کنیڈین سوسائیٹی کے اندر جینڈر ایکوالٹی ہے اور اورتوں اور مردوں میں فرق نہیں کوئی بھی کوئی بھی کام کر سکتا ہے آپ دونوں میں سے جو اس پہ بات کرنا چاہے ہیں ملکل میں میں بائی ناتا میں دونوں جو ہے اس سوسائیٹی میں ہو یا ورل کے کسی بھی حصے میں ہو ایک بہت پرانی یہ تھی چلی آ رہی تھی کہ بس مرد is on top and the ladies has to go work under and this is no 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 things are changing education is the key role education سے عورت اور مرد کا یہ جو ایک تھا کہ جی بس مرد on top and the عورت اس کو جو حکم حدودی جو بھی حکم آئے وہ کریں نہیں 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 that's not the way societies the countries the you know یہ سب چیزیں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جت تک کہ مرد اور مرد کی understanding نہ ہو ایک دوسرے کا ساتھ نہ ہو اور ایک دوسرے کو سمجھ کے آگے نہ چل سکیں تو ہماری سوسائی میں نے دیکھا بہت سے کیونکہ اس بزنس میں ہوں میں even in real estate بزنس اکثر یہ دیکھا میں نے کہ میں جاتا ہوں تو مرد نے کہا نہیں نہیں بیچنا اور نے کہا اچھا جی نہیں بیچنا یا مرد نے کہا نہیں اسٹال نہیں لگانا تم نے تو عورت نے کہا جی اچھا جی نہیں لگانا لیکن میں نے یہ چینجز دیکھیں ان فیفٹین ٹوانی یرز کے خواتین are the more they are coming up اور وہ مردوں سے باقاعدہ وہ آرگیومنٹ کرتے ہیں وہ ان کو قائل کرتے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مرد کو ضرورت نہیں ہے مرد کو قائل کرنے کی یا مرد کو ضرورت نہیں ہے عورت کو قائل کرنے کی تو اسے کو انڈرسٹین کریں ضرورت کو پہچانے ضرورت کے ساتھ آگے چلیں اور یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ترقی کی وجوہات ہیں میرا خیال ہے کہ professional attitude بہت ضروری ہے اس میں مرد اور عورت کا فرق ہونا چاہیے چلیں real state کی طرف آتے ہیں جس طرح میں نے انہیں کہا کہ fashion designing میں آپ کس طرح چلے گئے تو آپ کو real state کچھ مشکل نہیں لگا کے اور دوسرا جو بڑی interesting بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ کیا male جو ہیں وہ زیادہ successful ہوتے ہیں اس بزنس میں یا female آپ کی کیا observation ہے دیکھیں اگر تو صرف اپنے ہم community کو لے کے چلیں تو جب میں نے when i started it's more than 20 years اس وقت تھوڑا سا یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ as a couple ہم ہی لوگ تھے اور اس وقت مجھے بڑی successful لگی اس میں نا کہ چونکہ وہی بات آ جاتی نا کہ ہم عورت اور مرد پہ بات کر رہے ہیں تو عورتیں they were more comfortable یا جو بچوں کو school چھوڑ دیا اور husband گھر وہ job پر ہیں تو انہ نے کہا شہلا آپ مجھے گھر دکھائیں they were very comfortable ایسا بھی ہے لیکن جو ایک real estate business ہے نا وہ husband and wife together i mean میں as a clients کی بات کر رہی ہمیشہ decision together ہوتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے اور یہ اس میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں تو مشکلات مجھے کوئی بھی نہیں آئیں بلکہ مجھے i felt proud کہ میں اس industry میں آگئی اور جو لوگ مجھ سے زیادہ comfortable خواتین ہوتی ہیں میں نے ان کی بھی help کی اور دوسرے لوگوں نے دیکھ کے بہت سے couples real estate میں as a profession آگئے تو مجھے اچھا لگائی ہے چیز کے ہم نے کوئی trend ڈالا اور جو کے کام آرہا ہے لوگوں کے ہیں ان بھائی آپ کی طرف آؤں گی واپس آپ کا experience as a male for property ڈیلی کیسا رہا آپ نے اس کو زیادہ comfortable کیا آپ سمجھنے ہیں یا شائلہ نے اس کو زیادہ comfortable کیا اچھا ہم دونوں نے ملکے کیا ہم دونوں نے ملکے کیا ہمارے بچے بھی ماشاء ہو رہے تھے ساتھ ساتھ اور پڑھائی بھی چل رہی تھی ہم دونوں کے ہم دونوں نے یہی پڑھا لکھا اس کے بعد پھر کہ اس چیز کو ہم نے چلایا جب ریل اسٹیٹ بزنس میں آئے ہم تو نیچرلی more on the road وہ میں رہا administrative work جو ہے mostly شائلہ نے کیا پی آر شائلہ کی طرف سے آیا جتنا بھی public relations and stuff اور اس چیز کو جو clientele کا جو ایک اب یہ جو events ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں یہ بھی کیا پی آر اور اس طرح سے شائلہ نے بہت سی چیزیں کی تو یہ ضروری نہیں کہ جو ہے ہم دونوں ہی روڈ پر بھاگ رہے ہیں دھوڑ رہے ہیں ہم نے پہ ایک setting کی بچے زیادہ تو یہ دیکھ پال کر سکتی تھی لیکن اس کے باوجود دنوں نے شائلہ نے ریل اسٹیٹ کو اور بچوں کو بڑے خوبی سے لے کے چلیں گے اور مجھے پھر پوری آزادی دی کہ آپ جتنی برز ہی روڈ مارسٹری کریں لیکن مزہ آتا تھا جب ہم دونوں فل دائیں ابھی گھر آیا ہوں تو کہتیں کہ ابھی آپ کا فرانہ appointment کیا ہے میں اپنے تو یہ نہیں کہا کہ ساتھ چلیں گے. I guarantee you for your success. Actually it was very balanced. Very balanced. بہت بیلنس رہا لائکہ. جہاں یہ کام شروع ہوگے کہ یہ میرا کام یہ تمہارا کام. ہاں وہ پھر ذرا گربل گائیں گے. ابھی ہم کمیونٹی کے انھی باتوں کو لے کے چلیں گے کہ کس طرح کامپیٹیشن بھی ہے اور کس طرح کے چیلنجز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے کچھ گفتگو کی جانڈر ایکوالٹی کے حساب سے کہ کیا فرق ہے کیا چیلنجز آتے ہیں ابھی ہم اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلہ جعفری اور احمد جعفری ٹیم آف ٹو لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف پندت ویجے رام افیمس اسٹرالجر اینڈ سائیکیک ہیلر پام ریڈنگ فیس ریڈنگ ہورسکوپ پندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجے رام سے رابطہ کیجے 647-391-2133 647-391-2133 5330 Yonge Street, North York, Toronto این مرتبور بہنگ ملکم بیک ٹو کمیونٹی ڈی بیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم آف ٹو شہلا جعفری اور احمد جعفری بات ہو رہی تھی کمیونٹی کی ضروریات کے تحت ہونے والے فیشن ڈیزائننگ اور پروپرٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ بزنسز جن کے اندر بزنس انٹرپنورز کام کرتے ہیں اب چلتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہیں میڈیا کے حوالے سے کہ اس کے اندر شہلا اور احمد کا کیا کانٹریبیوشن ہے جی شہلا آپ نے کچھ عرصہ ریڈیو کے اوپر بھی کام کیا ٹیم آف ٹو ہمیشہ کی طرح جیسے آپ دونوں کرتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں اسے کیا شیئر کریں لیکن ریڈیو پر ہم نے تقریباً سیونٹین ایرز تو کام کیا ڈیفرنٹ چینلز پہ کیا ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ کیا بہت مزا آیا بہت اچھا لگا بہت سخت ضرورت تھی ہے ہماری کمیونٹی کو اور لوگوں نے اس کو بہت سراہا کیونکہ ہم نے مجھے مزا آتا ہے جب میں کوئی ٹرینڈ ڈالتی ہوں ریڈیو پہ پہلے یہ ہوتا تھا زیادہ تر ایک آدھ انٹرویو ہو گیا سانگز ہو گئے میوزک ہو گئی یہ ہو گیا لیکن ہم نے اس کو ڈالا ایسے جنرل نالج بھی ہم چاہتے تھے کہ ہمارے ریڈیو پروگرام سے لوگوں کو نالج ملے تو ہم نے اس میں ہیلتھ کے سیگمنٹ بھی ڈال دیا ہے ہم نے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ڈال دی اور جو کچھ بھی انٹریسٹنگ لگتا تھا ہم چاہتے تھے کہ ہم بتائیں اپنے تمام سننے والوں کو اور بہت کامیاب رہا اور پھر یہ ایک ٹرینڈ بن گیا موسٹ اپ ڈا ہوسٹ ورڈوئنگلی جیسے ہم نے شروع کیا تھا اور افکورس ہمیں اچھا لگا کہ ایک اچھی چیز کو فالو کیا ہمارے ساتھ لوگوں نے اور ریڈیو کرتے کرتے اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا تو ہم نے اس کو سویچ کر دیا تو سوشل میڈیا تاکہ لوگ ہمیں دیکھ بھی سکیں اور اس سے زیادہ ہوتا ہے نا فیس ٹو فیس ہو جاتا ہے اور بہت کامیاب ہو رہا ہے شو ٹیم آف ٹو کے نام سے اب ہم لوگ لائیو فیس بک پر آتے ہیں یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک پھر سے کہوں گے کہ ایک ٹرینڈ ہم نے شروع کیا ہے اور انشاءاللہ we will be successful and we are successful کیونکہ پوری دنیا سے جڑ رہے ہیں ہم اس سے آپ کی طرف آؤں گیا اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ایکسپیئنس کیسا رہا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریڈیو یا ٹیلیویزن کے تھو یا سوشل میڈیا کے تھو میسیجنگ پوسیبل ہے کمیونٹی میں چینج پوسیبل ہے چینج آئی ہے لوگوں نے اس پات کو رکنائز کیا ہے دیکھیں بڑا پیارا سوال کیا آپ نے اور اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ گلوبلی وی آر سو کلوز پوری دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے کہتے ہیں نا کس لیے کمیونکیشن اور اس میں درونز ایک نئی چیز جس کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کا سوشل میڈیا کو دیکھ لیا آپ ایک فیس بک ہے تو یوٹوپ ہے تویٹر ہے انسٹرگرام ہے اور یہ سب کیا ہے یہ دنیا کو بلکل ایک جگہ پلا کر کھڑا کر دیا کہیں کوئی بات ہوتی ہے آنان فانان ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو یہ سب بری سٹرانگ ٹول تو یونیتر ہوا تو گے تو فردی اویرنس اور بزنیس پرموشن فردی اویر سنگل فیلد اویر کمیونکیشن کو دو طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھے اور نیگیٹیو لی تو نیگیٹیو چیز آتی ہے تو زیادہ سے قیم نہیں رہ سکتے ہیں پیپلی پیپلی آر ویر آف دی فیکٹس تو میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ نے فیکٹس ان سیگرز کو لگ کر کے اور کمیونیڈی کے ساتھ جوڑا جائے دنیا کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کو لے کے آگے چلا جائے چاہے آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہو چاہے آپ کا کوئی بھی بزنیس ہو یا آپ کسی طرح سے بھی انوالمنٹ آپ کے چاہتے ہیں ایک اچھی چیز کو دنیا میں آپ لانا چاہتے ہیں شاہلا آپ سے سوال کروں گی کہ جب لوگ آپ ٹرینڈ سیٹر ہیں جب لوگ فالو کرتے ہیں تو پھر جب بہت سے لوگ ایک ہی پروفیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا دیکھیں لوگ فالو کرتے ہیں کوئی چیز چمکتی بھی نظر آتی ہے کامیابی نظر آتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسا کریں تو شاید وہ کامیاب ہو جائیں اور ایسا کبھی ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ہر چیز آپ صرف کسی کو دیکھ کے کوئی کام اگر کرتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کام کے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو انوالومنٹ ہیں ان کی تو کامیابی نہیں ملتی ہے اور یہی وجہ ہے دیکھیں میں آج آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے دل سے اس کا جواب دوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی اگر فالو بھی کرتے ہیں کسی کو تو ان کو یہ دیکھ کے فالو کرنا چاہیے کہ اس کا نیگٹیو ایفیکٹ نہ ہو جیسے فار اگزیمپل کہ ہم ہی ایونٹ کرتے ہیں یا آپ اتنا بڑا چینل چلا رہے ہیں وینیو آپ کا ہے اتنا بڑا اگر میں چاہوں کہ ٹھیک ہے آپ بہت سکسیسفل ہیں مجھے بھی یہ کرنا ہے تو ایس ناٹ پاسیبل کیونکہ پروفیشنلزم بھی بہت ضروری ہے پروفیشنلزم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو نالیج ہونی چاہیے ان چیزوں کی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں لیکن اس کا نقصان بہت ہوتا ہے حلیمہ میں آپ کو بتاؤں نقصان یہ ہوتا ہے کہ فار اگزیمپل جیسے ہم ایونٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تمام بزنسز کی پروموشن ایگزیبیشن اور سیل ہو رہی ہے ورلز لارجیسٹ اید فیسٹیول ہم آرگنائز کرتے ہیں اور جو کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا اس کو باقیدہ فائنڈ آٹ کیا ہے ہم نے جو ہم کرتے ہیں اور اس میں اب اس میں جو لوگ آتے ہیں پروفیشنل ریل بزنس پیپل ہیں تو بزنس کمیونٹی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے ایونٹ لوگ یہ سوچ کے ڈال دیں گے کہ شاید ہم بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں تو ان کے پر ایفیکٹ پڑتا ہے نیگٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے کیونکہ پروفیشنلزم نہیں ہے ان کو نہیں پتا کہ ہاو ٹو آرگنائز ہاو ٹو آرینج ہاو ٹو مارکٹ دوس پیپل کلائنٹس بھی اور بزنس کمیونٹی بھی تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کامیابی پہ فرسٹ آف آل تو ہمیں خوش ہونا چاہیے دوسرے اس کی مدد کرنی چاہیے کہ ان کو کامیاب اور کیا جائے اور اس چیز کو چلنے دیا جائے تاکہ سٹرانٹھ ملتی چلی جائے ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ بھی آپ کو سٹرانگ کرتے ہیں اور ایس ای سیٹ کہ پروفیشنلزم مست بی دیر صرف یہ کہ اگر کسی نے کچھ کیا تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کمیونٹی میں ایک دوسرے کو سپورٹ بہت کرنی چاہیے اور کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو سراحنا چاہیے آپ کی طرف آنگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ عید میلے ہونے لگے ہیں بہت زیادہ ڈیزائنر ایکسپوز ہونے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ ایکسپلور نہیں کرتے تو اس میں کیا فیوچر ہے وہٹ اس دی فیوچر دیکھیں فیوچر جو شروع ہوتا ہے وہ پاس سے پریزنٹ آتا ہم نے بھی فالو کیا بہت پرانے ٹی وی وغیرہ دیکھتے تھے ریڈیو ہم نے سنا ہم نے ان لوگوں کو اچھے چلوں کو ہم نے دیکھا ہم نے ان سے سیکھا سیکھ کے ہم نے سٹیپ ان کیا فالو کرنا is a good thing ٹھیک ہے آپ فالو کریں ہم نے پھالو کیا ہم سے پہلے بھی لوگوں نے ریڈیو کیا ہم سے پہلے بھی لوگوں نے تیلیویجن کیا سب کچھ کیا لیکن اس طرح سے کرنا چاہیے جیسے کہ شہلا نے کہا کہ بی پروفیشنل try to put in something very new try to go as پروفیشنل پروفیشنلی بہت اچھی بات ہے اب یہ کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے اب اید فیسٹیویل کی میں بات کروں گا largest اید فیسٹیویل شہلا نے کہا 10 days کبھی آپ نے سنا کبھی دنیا میں کہیں بھی ایک دن سے زیادہ فیسٹیویل ہوا ہو وہ بھی ٹکیٹڈ آپ ہی اس چیز کی گواہیں کہ آج سے کئی بڑا سپیلے جو ہم نے شروع کیا تھا دس دن کا لوگ کہتے تھے کہ دس دن کیسے چلے گا how would it میں نے کس چیز کو فالو کیا میں نے دیکھا پاکستان میں سعودی عرب میں مسلم ممالک میں پورا رمضان کھلا رہتا ہے رات بھر اور ایک ہی جگہ پر دکانیں ہوتی ہیں بہت سارے اس کانسپٹ کو میں نے لیا اس کینیڈا میں آکے اس کلچر میں اپنے آپ کو انپوٹ کیا میلے کا نام میں نے چینڈ کیا میں نے میلے کا نام رکھا فیسٹیویل کیوں؟ میلے کا کوئی جانتا نہیں تھا دوسری کمیونیٹی کے لوگ بہت سے ممالک ہیں جو کہ مسلم ہیں but they don't understand میلہ جب میں نے اید فیسٹیویل رکھاوز کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگوں نے شرکت شروع کر دی دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ آئے انہوں نے سٹال لگانے شروع کر دی اور اس میں وہ لوگ جو کہ انتہائی ضرورت مند ہیں ہم نے ان کو اپنے سرانکھوں پر بٹھایا اور ان کی بھرپور مدد کی سپورٹ کیا انہیں تو دسیس دی تین we are really very happy that الحمدلللہ ہمیں اللہ تعالی نے کام دیا ہے اس کو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں دونوں میاں بھی بھی the team of two just for you اور جس چیز میں بھی ہم نے قدم رکھا ہے پروردگار کا بڑا شکر اور حسان ہے event countdown پاکستان لی پینڈر سے آپ کے سامنے 17 years آپ مجھے بتائی گھر سے شروع کیا تھا لوگ آئے کیا لوگوں نے پیڑ بھی بھی سب کچھ ہوا لیکن ٹوٹے چلے گئے اور کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا یہ ایک واحد event countdown پاکستان independence day every year بڑے شایرین شایرین سے کیا جاتا ہے اسی وقت اسی دن جس دن پاکستان بنا یہ بھی یہ سیٹ کیا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اسی طرح سے Eid festival ہے designers and bridal expo ہے یہ سب چیزیں دیکھیں community کو ساتھ لے کے چلنا الحمدلللہ we learned from some others and we are doing it and inshallah we will continue accordingly ایک چیز ہی بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں صرف یہیں کی economy پر اس کا فرق نہیں پڑھا ورلڈ وائیڈ کام ہو رہا ہے اس وقت جتنے ہمارے وینڈرز ہمارے ساتھ بک ہیں ڈیزائنرز ہمارے ساتھ بک ہیں وہ اس وقت انڈیا پاکستان تھائیلینڈ انگلینڈ ہر جگہ کام ہو رہا ہے پروڈکشن ہو رہی ہے میں ابھی پاکستان گئی تھی تو وہاں پر مجھے کوئی جانے والے مل گئے اور ان کے ساتھ کوئی تھے تو کہنے کہ آپ ہیں شہلا جعفری جو وہاں پر یہ ایوینٹس اورگنائز کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان کی اکانیمی کے اوپر بہت اچھا اثر پڑھ رہا ہے کیونکہ وہاں بھی لوگوں کو جاب اینیو پاکستان پاکستان ایڈی پرسنٹ اف میرے پرسنٹ اف کینیڈا گیٹی پرپیر فر دیزیانر و بریدل ایکسپو و بہت اید فسٹی اید اید جو جو ایک چیز دوسری چیز جو میرا کمیونیٹی بہت سا لوگ یہی چیز لینا چاہتے ہیں اس پر مزید بہت ساری بستگو ہو سکتی بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے ہم اب اس کو وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم کتم ہو رہا تو اینی فائنیل میسیج آپ جو ہمارے ویورز کو آج دینا چاہتے ہوں ہماری true احمد وہ ہیں جو پوری دنیا میں جانے مانے ہیں ہمیں بہت فقر رکھے ہم آج ان کے پروگرام میں ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے توفیق دے آپ لوگ کی خدمت کرنے کی اور آپ بھی ہمارے ساتھ جوڑے رہیے بس میرا بھی یہی میسیج ہے پیار کا سے کریں پیشن کو اپنے بیچ میں ضرور رکھیں کیونکہ اس سے کام کی بڑھتی ہے اور کام اچھا ہوتا ہے امید ہے اور دعا ہے احمد انشاءاللہ جعفری کہ آج ٹی وی کے پروگرام آپ تک جو پہنچ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہو اور آپ لوگ کو میسیج ملے پیار محبت اور بیزنس کمیونٹی بھی ٹوگیدر آئے اور تمام کمیونٹی جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے اکھٹی ہو اپنی ضروریات کو پورا کرے بہت شکریہ حلیم آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کا اور اپنے ویوز شیئر کرنے کمیونٹی بڑھ رہی ہے ضروریات بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ کام بھی بہت بڑھ ہے آپ کو یہ میل یہ سب چیزیں انگیج کرتی ہیں اس کمیونٹی کو جو گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہے لیکن بہت کریٹی اور پروڈکٹی ہے کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہر کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی گنجائش موجود ہے صرف ایک اپنا اپنا ایریا اور اپنی اپنی سٹرنٹ ہے جس میں وہ بہتر پرفارمنس کر سکتا ہے چیزوں کو ایک سپلور کرنے کی کوشش کیجئے اپرچونٹی بے تہاشا ہیں ان کے اندر جانے کی کوشش کیجئے موسیقی